تو آدار موسکار گو ڈیننگ سسیا کال ایک بار پھر آپ تمام موقع سوگت ہے کریم تک کی کہانی کے اسے بھی سوٹ میں امید ہے پوری فیملی اچھے ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی سال دوہزار تئیس ودائی کا وقت آ چکا ہے اور دوہزار تئیس کی آج آخری کہانی ہے کیونکہ کل سنڈے ہے تو کل کہانی ہوتی نہیں ہے تو دوہزار تئیس کی کہانی کے سفر کا یہ آخری پڑھاؤ اب جو نئی کہانی ہے وہ نئے سال یعنی دوہزار چوبیس میں پہلی جنوری یا فرس جنوری کہے اس سے شروع ہوگی تو پورے ایک سال کا یہ سفر دوہزار تئیس میں ہم لوگ پیچھے چھوڑتے ہیں نئے سال نئی امیدوں کے ساتھ نئی کہانیوں کا آغاز کریں گے لیکن فیلحال چونکہ یہ ایک دن بچا ہوا ہے ایک کہانی باقی ہے تو آج اس رسم کو بھی پورا کر لیتے ہیں کچھ پہلے میں نے آپ کو کافی ملک کے وقت ہو گیا ایک کہانی سنائی تھی ایک کال سنٹر کی جس میں ایک لڑکی کام کر رہی تھی اور بات نے پتا چلا کہ وہ لڑکی تو کب کا مر چکی ہے لیکن پھر بھی کال سنٹر میں باقیدہ وہ نوکری کرنے کے لئے آتی تھی اسی کرائیم تک کی کہانی کے لسٹ میں لنک بھی مل جائے گی جن لوگوں نے نہیں سنی ہے آج کی کہانی اس کال سنٹر کی کہانی کا ایک طرح سے ایک extension ہے بھوت پریت کو لے کے تمام باتیں تمام کہانیاں بہت سارے آپ نے سنی بھی آج کی کہانی کرونا کال کی کہانی ہے دوہزار بیس میں جب کرونا نے دستک دیا تو پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں پڑ گئی سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے لوگوں کی نوکرییاں گئی پہلی بار دیکھنے کو ملا کی دفتر گھر سے بھی چل سکتا ہے کیونکہ ورک فروم ہوم شروع ہوا انسانوں کی بیچ میں دوریاں بنائی گئی ماسک پہننے کی عادت ڈالی گئی ایک دوسرے کے قریب جانے میں ڈر لگنے لگا یہاں تک کہ اگر شروعات میں تو کسی محلے میں پتا چل جائے کہ کوئی ایک کرونا پیشنٹ ہے تو اس گلی تک سے لوگ اپنا موں مول لیتے تھے جن کی موت ہو گئی ان کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں تھا شمشان قبرستان میں جگہ نہیں تھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور اسی کرونا نے بہت ساری کہانیوں کو بھی جن دیا اور آج کی کہانی اسی کرونا کال کی ایک عجیب و غریب کہانی ہے کہانی راجستان کے بھرت پور کی ہے اس کہانی میں میں اوریجنل کیریکٹر جو ہے اس کا نام بدل دوں گا کچھ وجہ ہے اس کی تو بھرت پور میں ایک فیکٹری تھے اور اس فیکٹری میں بہت سارے مزدور کام کیا کرتے تھے یا الگ الگ جو انجینئر اور باقی سب جلت تھے اسی میں ایک یہ بدلہ ہوا نام وینود کشی کارکوری کھڑے ہیں تو کوئی نام دینا ہے تو وینود کہی دے دو ٹیک ایمپلائی تھا جس کا نام وینود تھا اسی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا اس کی ایک بیوی دو بچے بھرت پور سے کچھ ہی دوری پر ایک گاؤن اس کا گھر ٹھیک تھاک پریوار چل رہا تھا زندگی صحیح کٹ رہی تھی جتنے پیسے ملتے تھے اس میں پورے پریوار کا ٹھیک تھاک سے گزارہ بھی ہو رہا تھا لیکن تب تک جب تک کی کرونا نے دستک نہیں دی جب کرونا آیا اور اس کے بعد شاید پچیس فروری یا مارچ کی وہ تاریخ تھی جو پہلی بار اس دیش میں لوگ ڈاؤن لگا تو اس لوگ ڈاؤن کے بعد کرونا نے اتنی دہشت پچا رکھی تھی کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنا پڑا دکانیں بند ہو گئیں شورو مال فیکٹری سب جگہ تالے لگ گئے کیونکہ جان زیادہ ضروری تھی اب ایسے میں وہ لوگ کیا کریں جن کی زندگی کا پورا جو سورس تھا کمائی کا وہ نوکری ہی تھا نوکری پیشہ تھے اسی سے گھر چلتا تھا تو شروعات میں بہت سارے لوگوں نے انسانیت دکھائی بھرت پور کے اس فیکٹری کے اونر نے بھی انسانیت دکھائی اور انہوں نے کہا کہ چلو جب تک فیکٹری بند ہے یہ آفت ٹل جائے تب تک ہم تمام لوگوں کو تنخواہ دیں گے انہیں بھی اس وقت تک اندادہ نہیں تھا یہ لوگڈاؤن کتنا لمبا کی جگہ انہیں لگا دو چار مہینے کی بات ہے اتنا تو ان لوگ جھیل لیں گے تھوڑے بہت کم کر کے پیسہ دے دیں گے تو فیکٹری بند ہو گئی مزدور سے کہا گیا کہ سرکار کا آدیش ہے لوگڈاؤن ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھر رہو لیکن ہم کوشش کریں گے ہر ایک ملازم کو اس کا جو بھی پیسہ ہے وہ دے سکیں انہوں نے دو چار مہینے وعدے کے حساب سے دیے بھی لیکن ادھر کرونا بڑھتا جا رہا ہے امید کچھ ہے نہیں لوگڈاؤن کھلنے کی اب مالک بھی اتنے پیسے کہاں سے دے تو تین چار مہینے کے بعد وہ پیسے دینے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا لوگ گھروں میں قید تھے کہیں کام نہیں کر سکتے تھے جن کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا آمگنی کا وہ کیا کرتے کہاں جاتے کچھ دنوں تک ادھار سے چلا کسی زمان کر کچھ رشداروں نے مدد کر دی کسی اور نہیں یہ لاکھوں پریوار کا قصہ ہے تو امیر لاکھوں پریوار میں سے یہ ونوت کا پریوار بھی اسی چیزوں سے جوج رہا تھا جیسے تیسے کر کے کرونا کال کاٹ لیا ونوت کے پریوار میں کرونا نے دھیرے دھیرے اپنا قہر کم کیا اس کے بعد سرکار کے آدیش پر اب زندگی دھرے پر آئی کل کارخانے دکانے مال سنیما ہال سب کھلنے شروع ہو گئے تو اسی میں بھراتپور کی یہ فیکٹری بھی کھل گئی جب فیکٹری کھلی تو سبھی ملازم کام پر لوٹے ہیں رہت کی سانس لیں ونوت بھی کام پر لوٹا اچھا اس فیکٹری میں ونوت کی ایک بڑی الگ پہچان تھی وہ بہت ہی حس مک ملنسار اپنے تمام کلیک جو بھی ساتھی وہاں کام کرتے تھے ان سب سے بہت پیار سے بات کرتا انہوں کا دل بھی بہلاتا اپنی ہسی ہسی والی باتوں سے تو اس کا جو ریپو تھا وہ بہت اچھا تھا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اور وہ دل کا انسان بھی اچھا تھا تو لوگ اس کی قدر بھی کرتے عزت بھی کرتے اسے مرس بھی کرتے تو جب لوگ ڈاؤن ختم ہوا تو سب لوگ آئے ونوت سے ملے سب بڑے خوش پھر سے زندگی ویسے ہی پٹری پر لوٹ آئی جیسے دوہزا ویس کرونا سے پہلے تھی لیکن اس بار لوگوں نے محسوس کیا کہ ونوت کے برطاؤں میں کچھ تبدیلی آگئی ہے شروعات میں لوگوں کو لگا کہ شاید اس کرونا کال کی وجہ سے بہت سارے چیزیں جھیلی ہیں لوگوں نے ونوت کی اوپر بھی بہت سارے ایسے مشکلیں آئی ہوں گی فیکٹری بند تنخواہ ملتی نہیں تھی پتہ نہیں پریوار کیسے چل رہا ہوگا کیسے پل رہا ہوگا تو یہ سوچ کر انہوں نے دیرے دیرے ان چیزوں کو اگنور کیا لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں کو لگا کہ اب ونوت اتنا ہس مک نہیں رہا اب ونوت کام بھی کر رہا اور یہاں تک کہ وہ اوور ٹائم بھی کرنے لگا اس نے اپنے منیجر سے کہا کہ جو بھی کام ہے فیکٹری میں اب کام شروع ہوا تھا تو کام بہت تھا تو بہت سارے ایسے مزدور ہوتے ہیں یا کام جو کرمچاری ہیں وہ ہوتے ہیں جو اوور ٹائم نہیں کرتے جو بھی تھک جاتے ہیں لیکن اس فیکٹری میں اقلاؤتا ونوت تھا جس نے کہا کہ مجھے اوور ٹائم بھی کرنا ہے اب وہ اوور ٹائم بھی کرنے لگا ہفتہ دس دن پردہ دن دیتا ہے ایک دن منیجر نے کہا کہ تم پورے دن کی شفٹ کرتے ہو پھر رات کو اوور ٹائم کرتے ہو تم تھکتے نہیں ہو تمہیں نین نہیں آتی تو اس نے کہا کہ صاحب ہمیں اب کہاں نیند آتی ہے تو اس نے لگا پتہ نہیں یہ پریشان شخص ہے گھر اور پروریش بچوں کی ان چیزوں میں اس کے بوچ تلے دبا ہوگا اسی طرح ایسی بہیکی بہیکی باتیں کر رہا ہے منیجر کو بھی لگا چلو یہ کام اپنی خوشی سے کر رہا ہے ٹھیک ہے کرتا رہا پر ایک روز ایک عجیب واقعہ ہوا جو فیکٹری کا گاڑ تھا چونکہ نائٹ میں دن کے مقابلے کم لوگ کام گیا کرتے تھے تو جو کرسی یا جس جگہ پر یہ بیٹھ کر کام کیا کرتا تھا وہ گاڑ رات کو کسی کام سے اندر گیا جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ کرسی پر ایک بہت ہی لمبا چوڑا کوئی شخص لیٹا اور عجیب سا لگ رہا رات میں وہ دیکھ کر اس کو وہ گھبرا گیا کیونکہ وینوت کی کت کاتھی کے مقابلے وہ دو تین گناہ زیادہ اسے لگا اتنا بڑا انسان تو میں نے دیکھا نہیں ہے لمبا چوڑا وہ بدحواس واپس بھاگا تھی اختہ ہوا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں گیا اندر تو دیکھا کہ وینوت سو رہا لیکن وینوت بدلہ ہوا تھا تو مینجر بھی تھا جو نائی بیٹری پہ وہ آیا اس نے کہا چلو جب اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وینوت ہی وہاں لیٹا ہوا ہے مینجر نے گاڑ کو ڈاٹا کہ تم اس طرح سے اپناہیں پھیلا رہے ہو جوٹی باتیں کر رہے ہو گاڑ کو لگا انہوں نے تو سچ بھی بھی دیکھا تھا لیکن اب سین بندل چکا ہے اس نے کچھ کہا نہیں دیرے دیرے وقت بیٹا پورے ایک مہینے گزر گیا واپسی پر نوکری کرتے ہوئے وینوت کو ٹھیک ایک مہینے کے بعد اب سیلری ملنی تھی اور وینوت کا ہوا ٹائم بھی تھا لیکن ساتھ تاریخ کو یہ سیلری ملنی تھی سیونت اس منت کے پہلے ویک میں ساتھ تک وینوت نے کام کیا چھے تک چھے کی نائٹ تک اور ساتھ کو بینوت چلا گیا اب اگلے دن آیا نہیں تو یہ لگا کہ وہاں کے منیجر اب باقی لوگوں کو اس نے لگا تھا دن رات کام کیا اور ور ٹائم کام کیا ہے تو شاید تھکاوہ ہو نہیں آیا لیکن انہیں بڑی عجیب بات یہ لگی کہ وہ اپنی تنخواہ لیے ہوئے بینہ ہی چلا گیا سیلری لی نہیں اور وہ چلا گیا تو انہوں نے لگا کچھ ضروری کام آ گیا اگلے دن بھی نہیں آیا آٹھ نو دس بیٹتا گیا بینوت کی کوئی قبر نہیں اب اسے جوائن بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے حصے کا کام اسے کرنا ہے تو منیجر سے بعد اونر تک پہنچی کہ وہ بینہ بتائے بھی غائب ہے اور اوپر سے یہ ہے کہ اس نے اپنی سیلری بھی نہیں لی اب انہوں کو لگا کہ کہیں بینوت کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا کیونکہ ایسا کبھی اس سے پہلے ہوا نہیں کہ اس نے اپنی تنخواہ نہیں لی اور یوں ہی بینہ بتائے بھی کہ وہ غائب نہیں ہوا چھٹی لے کر گیا تو اس بار ایسا کیوں گوا ادھر و ادھر ونیوت کے جو تمام جانکار تھے ان سے پہلے پوچھتا تھی گئی پھر لاشک میں یہ تھا کہ ونیوت کے گھر کا پتہ تھا تو مالک نے یہ کہا اپنے منیجر سے کہ تم ونیوت کے ایک مہینے کی جو پوری سیلری ہے جو اس نے اوور ٹائم کے ساتھ کمائے اس کے قریب پچاس ہزار روپے ایران بنتے تھے انہوں نے کہا یہ ففٹی تھاؤزن لے جا کر ونیوت کو دے دو اور پوچھو کہ وہ کہاں ہے کیوں نہیں آ رہا ہے اس نے بینہ بتائے بھی ناراض بھی ہوئے کہ بینہ بتائے بھی غائب ہے تو منیجر نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن منیجر اپنے ایک اور ساتھی کو لے کر ونیوت کی گاؤں پہنچتا ہے وہاں پوچھتے پوچھتے وہ بینہ 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 ب جی میرے پتی وینوت کو مرے ہوئے ٹیم مہینے ہو گئے کرونا جب ختم ہونے والا تھا اب لگا سب کچھ ٹھیک ہوگا تب ہی وینوت کو کرونا ہو گیا اور اس کرونا کے بعد اسے اسپتاغ میں پہنچایا گیا لیکن اسے بچائے نہیں جا سکا اور کرونا کی وجہ سے وینوت نے دم توڑ دیا اور اسی گاؤں میں اس کا انتم سنسکار کیا گیا تب کرونا کی موت کو لے کر اتنا چھوہ چھوٹ نہیں تھا لوگ بھی تھے گاؤں والے بھی آئے تھے کیونکہ کرونا بہت کم ہو گیا تھا لیکن اس کم کرونا میں بھی بہت سارے لوگوں کی جان جا رہی تھی مینریا نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کرنے ہیں بھابی دی ابھی ہفتہ بھر پہلے تک تو وینوت ہمارے یہاں کام کر رہا تھا باقاعدہ اس نے اوور ٹائم کیا پتنی نے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فینی ہوئی ہے وینوت کی جیسا کوئی دکھنے والے نے کام کیا ہوگا اس نے کہا بولا کہ میں کئی سال سے اسی فیکٹری میں مینیجر ہوں اور میری وینوت سے بہت اچھی بولچال ہے ہسی مزاگ بھی ہے میں دھوکہ نہیں کہا سکتا میں اس کی آواز بھی پہچانتا ہوں اس کے انداز بھی پہچانتا ہوں اس کا چہرہ بھی جانتا ہوں تو میں کیسے دھوکہ کہا سکتا ہوں اور میں نے اس ایک مہینے کے اندر اس سے کئی بار بات بھی کی میں نے یہ بھی بات کی کہ اوور ٹائم ہے تم اتنا اوور ٹائم کیوں کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ڈیت ہو گئی ہے تو لیے آپ مان نہیں رہے تو میں کیا کروں باقی لوگوں سے پوچھے اب اس نے بچوں سے سب سے پوچھنا شروع کیا کیونکہ مینیجر ماننے کو تیار نہیں تھا اور جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی ماننے کو تیار نہیں کیونکہ ہفتہ بھر پہلے تک تو وہ اس کے ساتھ تھا اور ایک مہینے لگا تھا کچھ اور لوگ آئے انہوں نے مینیجر کو بتایا صاحب تین مہینے پہلے کی بات ہے جب ونوت کی ڈیت ہو چکی تھی کرونا کی وجہ سے جب ہر ایک کو اس نے کھانگا لیا تب مینیجر کو لگا کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے دیکھا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے خیر اور کوئی راستہ تھا نہیں بدحواس مینیجر کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ایک لفافہ نکالا اور بیوی کی طرف دیا بیوی نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا آپ کہہ دیئے کہ تین مہنے پہلے مر چکا ہے لیکن ہماری کمپنی یا فیکٹری کے ریکارڈ میں اس نے پورے ایک مہینے تک نوکری کیے نہ صرف نوکری کی بلکہ اوور ٹائم کیا ہے اور اس کا اٹینڈنس بھی ہے تو اس کا جو مہنتانہ ہے اس کی جو سیلری ہے وہ اوور ٹائم جوڑ کر ففٹی تھاؤزن روپیز بنتا ہے پچاس سار اب مجھے نہیں معلوم لیکن چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس نے کام کیا ہے تو اس سیلری پر آپ ہی کا حق ہے یہ وینود نے نوکری کی وینود نے اوور ٹائم کیا تو یہ وینود کے پیسے ہیں ہمارے مالک نے کہا یہ آپ کو دے کر آنے کے لیے تو اب میں باقی کی بات مالک کو بتاؤں گا لیکن میں چونکہ ہم سب گواہ ہیں ہم نہیں دیکھا ہے تو اب یہ جب وینود نہیں بھی ہے تو ہمارے سامنے تو وینود نے کام کیا ہم کسی اور کو پیسے کیسے دے سکتے ہیں اس لئے یہ پیسے آپ کے آنپ رکھ لیے جیسے یہ بات سنی بیوی نے لفافہ کھولا پیسے دیکھیں بیوی اب پہلی بات رو پڑی اب تک مینجر نے جب پوچھا وینود کہاں ہے کیا ہوا اس نے بتایا ساری کہانی کہ تین مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی لیکن بیوی کی آنکھوں میں تب تک آن سنی تھے لیکن جیسے اس نے لفافہ کھولا اور دیکھا کہ پچاس سزار روپے ہیں جو بتایا آپ بیوی رو پڑی مینجر نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اس نے کہا میں سمجھ گئی اس پیسے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس نے کہا جب میرے پتی وینود کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سارے شدارے کے کرچے لے گئے اب ہم لوگوں نے سوچنا شروع کیا دو بچے تھے مجھے کوئی کام آتا نہیں ہے تو بچوں کی پڑھائی لکھائی اور گھر کا چولہ کیسے جلے گا کوئی مدد کرنے کو آئے گا بھی نہیں اور باقی لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے مدد بھی نہیں کی تو میں بڑی پریشان تھی اور دونوں بچوں کو لے کر کہ وہ ایسے اس عمر میں چلے گئے کہ اب گھر کا کیا ہوگا تو میں ایک دن اپنے بچوں سے روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی ہماری مدد کر دیتا اور ہمیں چالیس پچاس سار روپے دے دیتا تو ہم اسی گھر کے باہر ایک چھوٹی سی دکان کھول لیتے اور اس دکان سے ہمارا گھر چل جاتا بیوی نے کہا کہ شاید وینود نے یہ بات سن لی اور وینود کا مطلب اس کی آتما نے اور اس نے کہا کہ دیکھئے ٹھیک چالیس پچاس بولا تھا میں نے اور ہر آپ نے پچاس سار لاکھ کر دیا میریہ نے کہا کہ اگر وہ اوور ٹائم نہ کرتا تو شاید پیتیس یا پیتیس سے چالیس کے بیچ میں ہوئے اس کی سیلری بنتی پر اوور ٹائم کرنے کی وجہ سی ایراؤن ففٹی تھاؤزن ملا اب منیجر کو یہ بات سمجھ آئی واپس کیا اس نے مالک کو ساری کہانی بتائی فیکٹری میں کوئی ماننے کو تیاری نہیں تھا کہ وینود پچھلے تیس دن سے یہاں کام نہیں کر رہا تھا لیکن جب اس کی پتنی کی کہانی سنی تب لوگوں کو یقین ہوا اور ہر ایک نے معنی کہ وہ وینود کی آتما تھی جو پچھلے تیس دنوں سے یہاں کام کر رہی تھی صرف اس لیے کہ وہ اتنے پیسے کما سکے جو اپنی بیوی کو دے سکے اور بیوی اس سے ایک دکان کھول سکے جس سے وہ اور اس کے بچے پل سکیں تو ایک پتی جو مر گیا پھر بھی اپنے پریبار کے لیے اتنا سوچا کیا اور پھر جو خواہش تھی بیوی کو اس کو پورا کیا مجھے لگتا ہے سال کے آخر میں یہ کہانی سنانا ضروری تھا تو آج کی کہانی میں اتنی ہی اس کہانی پہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور آج پہلے برڈے وش اس کے بعد سال کے آخر میں ایک نئے اور گزرتے سال پہ ایک شیر نظم کہیں وہ بھی ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا تو سب سے پہلے اس دو ہزار تئیس کے آخری برڈے وش اس میں میں نے اکتیس دسمبر کو بھی سمیٹ لیا کیونکہ کل کہانی ہوگی نہیں تو پہلے تو خوشال تومر ونوت شکارپوری کے بیٹے ان کا جنم دن ہے آج ہی اب مجھے معلوم نہیں میں نے ونوت کی پہلے بیٹی پھر خوشال یہ بتاتا ہے کہ اس کے تیم بچے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس سال میں میں نے آٹھ نو تو وشکر دی ہوگی ہے اب یا تو جھوٹ ہے غلط ہے کہ تینی ہیں یا آٹھ نو ہیں یہ پھر اور بھی کہیں اس کے بچے ہیں مجھے ڈاؤٹ اس پہ پھر بھی خوشال تومر ہمیشہ خوش رہو اچھے رہو تمہیں بیٹ بھی مل گیا تو اس سے اچھا کرکٹ کھلو اور کیا کہہ سکنا ہو اور پڑھائی لکھائی پہ دھیان دو کیونکہ تمہارے مارکس کم آ رہے ہیں تو اس لئے اچھے دی پڑھے لکھو دوسرا ہے انش کا جنم دن تو ہمیشہ بڑھے انش اور یہ بھیجا ہے بندو دیوی عجید چودری اور عجی بھارتی جی ساتھی آفیا فاتما ان کا بھی آج بڑھے ہے تو ہمیشہ بڑھے آفیا اور یہ بھیجا ہے طیب شریف نے ان کے بٹیان ہیں سیرت کورج ان کا بھی جنم دن کل ہے تھٹی فسٹ کو تو ایڈوانس میں ہمیشہ بڑھے سیرت کورج اور یہ بھیجا ہے موسم جی نے اور موسم کے بیٹیا ہے سیرت ساتھی محمد عرفان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہمیشہ بڑھے عرفان اس کے علاوہ سنتوش پال سنگھ ان کا بھی جنم دن ہے ہمیشہ بڑھے سنتوش جی اور یہ شیطر کورجی نے بھیجا ان کے حضبن ہے سنتوش ویدیا کا بھی بڑے ہے تو اپی بڑے ویدیا اور یہ نشہ نگی نے بھیجا ان کی فرینڈ ہے پریم بستہ ان کا 31st کو ہے تو ایڈوانس میں اپی بڑے پریم بستہ صاحب سورج کا بھی جنم دینے تو اپی بڑے سورج بھیجا ہے کارتک نے اس کے علاوہ سیہو ان کا بھی آج بڑے ہے تو اپی بڑے سیہو اور یہ بھیجا ہے ہیمانشو پٹیل نے ساتھی پری کماری 31st یا نکل ان کا بڑے ہے تو ایڈوانس میں اپی بڑے پری کماری اور یہ بھیجا ہے شبھم کمار نے ان کی سسٹر ہی ہے ساتھی آج بدھی پرکاش جی کی بڑیا کبھی جنم دینے انہوں نے نام بھیجا نہیں شاید رہ گیا کوئی بات نہیں ہے تو بدھی پرکاش جی اپنی بڑیا کو بڑے ویش کر دیجئے گا ضرور crime تک family کی طرف سے اس کے علاوہ آرتی ان کا بھی بڑے ہے کل 31st کو اور آرتی جو ہے پولیس میں اور ان کے دوست ہے شبھم سنگھ انہوں نے یہ بھیجا اور شبھم سنگھ نے کہا کہ جو آرتی ہے ہے تو پولیس میں لیکن decision لینے سے ڈرتی ہے تو آرتی میرا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی صحیح decision ہو اس کو لینے میں ڈرنا نہیں چاہیے غلط decision ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے and all the best آتی آپ کے career کے لیے آپ پولیس کی نوکری میں خوب اوپر جائے اس کے بعد آگے کا نام لوں اس سے پہلے رزوان احمد اسم سے ہیں لیکن دوبائی میں ہیں شبھ ہیں اور انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ new year میں لوگ resolution بہت سارے بناتے ہیں آپ بناتے ہیں آپ اس کو کیسے follow کرتے ہیں تو رزوان صاحب میرا بڑا سمپل ہے میں کوئی resolution نہیں بناتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا ہوں کہ نئے سال میں مجھے یہ کرنا ہے جو کرنا ہے کر ڈالتا ہوں اس کے لئے نئے سال کا انتظار کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اپندر جوشی thank you so much اپندر جی ساتھی چندرہ رے thank you آپ کا بھی راجو اروڑا انہوں نے کہا کہانیوں میں کچھ picture ویڈیو بھی ڈالیں پکہ کوشش ہوگی راجو صاحب اب ایک ہمارے colleague بھی ہے محسن بہت اچھے cameraman اور ان کے قزن ہے سید فروغ امروہی یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے میرے فیوریٹ رہے ہیں ایک شہر جان نے لیا تو ان کے فیملی ان کے پریوان سے آتے ہیں سید فروغ امروہی اور انہوں نے کرائم تک فیملی میمبر کے لیے اس نئے سال پر کچھ لکھ کر بھیجا ہے انہی کی یہ نظم انہی کے شیر آپ کی نظر سنیے کہ جنوری ہے آنے کو نئی صبح لانے کو اس میں کیا نیا ہوگا کوئی یہ بتائے تو صبح بھی وہی ہوگی شام بھی وہی ہوگی بس فقط کیلنڈر کا پیچ پڑتا جائے گا بدلنا ہے کچھ بھی اس جہاں میں تو پھر یہ شور کیسا ہے ہر طرف اجالے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی آس تو جگی ہوگی جنوری کے آنے کی نئی صبح لانے کی بہت خوب سید فروغ امروہی صاحب تو اس شیر سال کے آخر اور نئے سال کے سواگت کے لیے اور آخر میں چلتے چلتے یہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ نیا سال آپ سبھی کے لیے بہت اچھا جو بھی دک تکلیف آپ لوگوں کے حصے میں اس سال میں آئی اوپر والے سے دعا یہی ہے کہ وہ نہ آئے پھر کبھی آپ سبھی خوش رہیں خوشحال رہیں اچھے رہیں اور ایک ضروری چیز یہ بھی کہ جو بھی ضرورت مند ہو آپ کے آس پاس ہمیشہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کی دیئے کر کے دیکھیں کہ بڑا سکون ملتا ہے اور جہاں تک ہمارا آپ کے ہم لوگوں کے رشتے کی بات ہے تو یہ رشتہ یوں ہی پھلتا پھولتا رہے بہت سارے غلطیاں بھی کرتا ہوں آپ لوگ دھیان دلاتے ہیں میں اس کو صدارتا بھی ہوں آپ لوگ مات بھی کرتے ہیں کریم تک فیملی کے تمام رشتے کوئی ایسا رشتہ بچا نہیں ایک میں کہا کرتا تھا کوئی ایسا رشتہ بچا نہیں جس کے ساتھ جرم نہ ہوا لیکن آپ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا رشتہ بچا نہیں جو کریم تک فیملی کے ساتھ میرا ہوا نہ ہو سوائے وائف کے کیونکہ وہ گھر پہ ہے باقی بیوی کو چھوڑ دو تو ہر ایک رشتے آپ لوگوں کی وجہ سے بنے ہیں تو یہ رشتہ یوں ہی سلامت رہے آپ لوگ اچھے رہے ہیں پوری کرائم تک ٹیم کی طرف سے پوری کرائم تک فیملی کو ہیپی نیو ہے اور اوپر والا آپ سب کو ہمیشہ اچھا رکھیں Thank you very much